وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ بات ہوتی ہے بچوں کی تربیت کی اور بچوں کی تربیت میں ایک پڑھائی ان کی تعلیم ان کی سکولنگ جب وہ سکول سے گھر آتے ہیں ان کو ہونگورک کرانا یہ بھی ماں کے لیے ایک اہم مرلہ ہوتا ہے اس میں تھک بھی جاتی ہیں اس میں پریشان بھی ہوتی ہیں اس میں سوچتی بھی ہیں کہ ہم کیس طرح سے اپنے بچے کو بہترین طور پر گھر میں بھی کچھ سکھا سکے اس سلسلے میں آج ہم اپنی بہن سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انہوں نے اختیار کی جس سے ان کو بہت فائدہ ہوا اور ہم بھی اس سے مستفید ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نادیا کیا حال ہے آپ کے اور نادیا کے ساتھ ہیں ان کے بیٹے ابراہیم ابراہیم ہم ورک ملتا ہے سکول میں ملتا ہے ملتا ہے کیسا لگتا ہے اچھا لگتا ہے برا لگتا ہے اچھا لگتا ہے جس دن ہم ورک نہ ملے اس دن زیادہ مزہ آتا ہے جس دن ہم ورک ملے اس دن مزہ آتا ہے جب ہم ورک نہیں ملتا ہے جب ہم ورک ملتا ہے تب زیادہ اچھا لگتا ہے جب زیادہ اچھا لگتا ہے اور جس دن ہم ورک نہیں ملتا ہے اس دن آپ کیا کرتے ہیں خوب کھیلتے ہیں مزے کرتے ہیں اگر جب مجھے ہومورک نہیں ملتا تھا تو میں بیٹھ کر کبھی ہومورک کے بجائے مکس پل لیتا ہوں اور کبھی قرآن کے لیشن کر لیتا ہوں اور کبھی آپ پھل کھیلتا ہوں اچھا ما شاء اللہ نادیا آپ سے پوچھنا چاہوں گی میں کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ہم ہومورک کی بات کرتے ہیں یا بچوں کو گھر میں پڑھانے کی ایک تو یہ ہے نا مرحلہ آپ نے سکول بھیجا اور ایک حد تک آپ فارغ ہو گئے آپ نے سوچا کہ بچہ سکول چلا گیا ہے وہ وہیں پہ تیچر جو پڑھائیں گی وہ پڑھ لے گا لیکن ماں کی جو سٹرگل ہے نا اور وہ جدو جہد ہے وہ تب شروع ہو جاتی ہے بچہ گھر آ گیا تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے اس کو کام کرنے کے لیے بٹھانا آپ دیکھیں اس میں اتنا لڑائی جھکڑا اور ماں ڈانٹ رہی ہے کوئی کچھ کہہ رہی ہے کوئی ان کو وارن کر رہی ہے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ سب سے پہلے تو بچہ بیٹھے تو صحیح ہوموک کرنے کے لیے ای فیل کہ اس میں سب سے امپورٹن چیز جو ہے موٹیویشن ہے اگر ہم بچوں میں موٹیویشن ڈال دیں گے وائی شوڈ دے دو ہوموک کیوں انہیں ہوموک کرنا ہے تو پھر وہ ایک سٹیپ ہمارا آلریڈی کام ہو جاتا ہے یعنی ایک سرگل ہماری کام ہو جاتی ہے تو سکول شروع ہونے سے پہلے یا سکول ایک دفعہ شروع ہو گیا تو ہوموک والی سٹیج آنے سے پہلے ہمیں بچوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ انہوں نے ہوموک کیوں کرنا ہے یعنی اپنے بچوں کے ساتھ یعنی ایک برڈن نہ وہ سمجھیں اس کو انجوئے کریں انجوئے بھی کریں اور اسے ایک سٹیپ ہیٹ they should be موٹیویٹی تو دو ایت I want to do ہوموک مجھے ضرور کرنا ہے I want to do it وہ اس کو اون کریں اور اس کے لیے مجھے جو بہت ہیلپ فل رہا کہ ان کے سکول شروع ہونے سے بہت پہلے یعنی کہ جب بچے کے ساتھ ماں اور بچی کی ایک سپیشل نائٹ ٹائم میں بڑی بانڈنگ ہوتی بچے جو ہیں جس طرح قرآن میں بھی ہے کہ دن میں اپنا ایک ٹائم محاسبہ کرو بالکل صحیح ہے تو وہ چیز میں نے بچوں کی شروع سے جب رات کو میں ان کے ساتھ لیٹتی تھی تو میں ان کے ساتھ باتیں کرتی تھی کہ سارا دن کیسا گزرا یہ اچھا ہوا یہ نہیں اچھا ہوا پھر جو نہیں اچھا ہوا آپ کا کیا خیال ہے کیوں نہیں اچھا ہوا you know things like that یعنی آپ نے ان کو سکول جانے سے پہلے ہی ہوموک کی عادت ڈال دی یعنی کہ وہ ان کے ذہن میں میں نے کہا کہ آپ as an individual as a society level and as a nation as a muslim nation یعنی I used to ask them why do you think we are so weak سب سے پہلے تو میں نے ان کو بتایا کہ we are very weak as a muslim nation یعنی کہ ہم نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ ہوموک صرف ہمیں دنیاوی طور پہ ہی strong نہیں کرتا مضبوط نہیں کرتا یا ہمارا ذہن نہیں کھولتا ہمیں ہمارے دین کے لئے بھی ایک commitment level سکھاتا ہے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات سے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو کس بات پہ کہا تھا because اللہ تعالیٰ taught him something he learnt it and he then he presented it علوم کی وجہ سے تو میں نے بچوں کو بتایا کہ اگر آپ کو دوسری مخلوقات پہ فوقیت ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے ٹھیک ہے if you don't fulfill that reason تو then you are not entitled for that superiority اچھا مجھے یہ بات بتائیے کہ جیسے ہم یہ تو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ بچہ ہوموک کرو اور بچے نے پڑھنا ہے لیکن اگر ہم بچوں کی روٹین دیکھتے ہیں بچہ صبح سکول جاتا ہے سکول سے واپس آتا ہے اکثر بچے جو اس وقت قائدہ پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تھوڑی در انہوں نے کھیلنا بھی ہوتا ہے کچھ کھانا بھی ہے کچھ سانس بھی لینا ہے اور آپ دیکھیں اس کے بعد ایک بہت لمبا سا پیریڈ آتا ہے جس میں اب ان کو پڑھنا پڑھتا ہے اس کی ٹائم منجمنٹ کیسے ہوگی کیسے کیا جائے اور دیکھیں کہ ماں کے اوپر بھی ایک لوڈ ہوتا ہے کہ اب کبھی وہ ایک اور چھوٹا بچہ ہے کوئی بڑا بچہ ہے یعنی ایک ہی بچہ تو ہر گھر میں نہیں ہے کہ صرف آپ جی بیٹھ کے اسی کو پڑھا رہے ہیں آپ کے پاس مختلف ایج گروپس ہیں تو کیسے منج کیا جائے اس میں یہ کہ اگر ہم بچوں کو تھری گروپس میں ڈیوائیڈ کر لیں ایک بچے وہ ہیں جو دوپیر کو سوتے ہیں جن کو ابھی ہوموک نہیں مل رہا ٹھیک ٹھیک ہے ان کو تو آپ نے سلا دیا اور وہ آپ بھی پہلے جاتے ہیں بلکل صحیح بات ہے یو نو دیکھ ہم اراؤنڈ ون او کلوک وہ گھر آ جاتے ہیں ان کو کھانا دے وغیرہ دیکھ ٹو او کلوک تک سلا دیا ٹو او کلوک وہ لے بچے آنا شروع ہوتے ہیں جن کو ہوموک ملتا ہے ان کو جب آپ لیتے ہیں تو یہ جو ابھی آپ نے سارا بتایا کہ یہی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں نے ان کو تھوڑا سا اپوزٹ کر دیا یعنی کہ یہ جب گھر آتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ گھر آئیں گے آرام کریں گے ریلاکس کریں گے اور اس کے بعد پڑھائی شروع کریں گے یا آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ آؤ فٹا فٹ فریش ہو فٹا فٹ ہوموک سٹارٹ کرو فٹا فٹ فٹ فری ہو جائے and then you have a long play time آپ کے تو شاید بچے ٹرین ہو چکے ہیں لیکن بہت سے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ آتے ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے ماما پہلے میں کھیل لوں پھر میں ہونوک کروں گا آپ نے ان کو ایک گھنٹہ دے دیا اب وہ کھیلنے کے بعد وہ کابو ہی نہیں آتے جب آپ ان کو بلائیں ان کا ایک ہی چملہ ہوتا ہے تھوڑے دیر اور تھوڑے دیر اور ایک گھنٹہ تو دینا ہی نہیں ہے ای تنک کہ وہ تو آپ کو جس طرح ہم جب پڑھ کر آتے ہیں تو وہ بہت سارا جس طرح کمپیوٹر میں ہوتا ہے کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ کیشے میں جا رہا ہوتا ہے جب آپ نے ایک دفعہ کمپیوٹر آف کر دیا وہ آف ہو گیا اسی طرح بچے جب سکول سے آتے ہیں تو وہ جو کچھ ٹیچر نے سکھایا تھا وہ ابھی ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے بلکل صحیح once وہ کارٹون دیکھ لیں یا کھلنے بیٹھ جائیں یا کچھ بھی کرنے وہ سارا واش آؤٹ ہو جاتا ہے پھر ان کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے which is a very difficult thing ٹھیک ہے تو اس میں میرا خواہد سے کہ چاہے ایک دو ہفتوں کا سیشن آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ خود ہی لگانا پڑے آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے کہ اگر آپ آوگے آپ کے مائنڈ میں فریش ہوگی ساری نالجھٹو ٹیچر نے پڑھائی ہے آپ کو آپ کو عمل کرنے کے لئے آپ کو سمجھے پڑھائی ہے اس کے بعد آپ جتنے جلدی ہمارے سے فارے ہوگے آپ کا playtime بڑھ جائے گا میرے بچوں نے یہ چیز اتنی ابزورپ کر لی ہے کہ وہ اگر میں ان سے کہہ دوں کہ کوئی مسئلہ آج گئے کے بعد ہم homework کریں گے تو they don't like it وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے homework کرنا ہے کہ ہمیں پہلے homework کرنا ہے پھر ہمیں پھر ہمارے کہ پھر ہمارے playtime بڑا ہے سیگمنٹ میں ایک گھنٹہ پلے ٹائم پھر پڑھائی پھر پلے ٹائم اس کے بجائے دیکھیں یہ ٹو آورز تھری آورز پلے ٹائم ایبرا ایبرا ہی مجھے ایک بات بتائیں آپ کو جب ہم ماما کہتی ہیں کہ کام کریں تو آپ کو کونسی چیز بہت مشکل لگتی ہے مجھے لگتی ہے کہ میں سکول سے لکھا رہا تھا پھر میں کاپی کھولتوں کی کیا کرنا مجھے دائیٹی کھولتوں کی کیا کرنا ہے پر مجھے پڑھنے نہیں آتا کہ مجھے کیا کرنا ہے اچھا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ سب سے مشکل چیز آپ کو لگتی ہے اچھا آپ کو ریڈنگ مشکل لگتی ہے یا رائٹنگ مشکل لگتی ہے رائٹنگ میں کر لوں گا پر ریڈنگ جو میرے دیا تو ایزی بکس ہے وہ ایزی ہوں گی جو مجھے لیے مشکل ہوں گی وہ مشکل ہوں گی اچھا نادیا یہ بتائیے گا کہ یہ بہت سے گھروں کا یہ مسئلہ ہے کہ مائی کہتی ہیں کہ بچے جو مشکل چیز ہے نا وہ نہیں کرنا چاہ رہے جنہی جس میں ان کا ویک ایری ہے چاہے ریڈنگ ہے رائٹنگ ہے میٹس ہے یا کچھ بھی آپ ایسی چیز کروا رہے ہیں اس میں ہم ان کو یعنی کیا کروانا چاہیے کیا پہلے آسان چیزیں جلدی سے کروا لینے چاہیے یا جو مشکل چیز ہے اس سے شروع کرنا چاہیے یا کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ آپ کا بچے کے ساتھ ریلیشنشپ بھی نہ خراب ہو اور بچہ پڑ بھی لیں اچھا میں جو ویسے کرتی ہوں بکوز ایفیل میں بھی رونگ بڈ آئی فیل کہ ماتس اس سبجک جو کہ انیلیٹیکل ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور وہ آپ کے برین کو زیادہ انٹیلیجنس دیتا ہے جتنا آپ ماتس کرتے ہوتنا آپ کا مائنڈ شارک ہوتا جاتا ہے تو میں سب سے پہلے انکو چھو آرڈر دیا ہوئے آپ نے سب سے پہلے بے شک آپ نے اوپر اردو کا ہموگ لکھا ہوئے نیچے ماتس کا آپ سب سے پہلے ماتس کریں گے ٹھیک ہے پھر آپ سائنس کریں گے پھر آپ سائنس کریں گے دن انگلیش دن اردو اسے آرڈر میں بھی گون اور اسی پہ میں ان کو چلاتی ہوں ٹھیک ہے اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے اگر بچہ ماتس کا آپ نے دے دی ہے شروع میں اور کئی بچے میٹس میں ویک ہوتے ہیں اب آپ نے ٹائم رکھا تھا ایک گھنٹے کا کہ اس میں میں نے اس کو پڑھا دینا ہے کیونکہ اس کے بعد اب دوسرے بچے کی باری ہے اب وہ سٹک ہو گیا ہے پڑی نہیں رہا اسے آگے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی اب آپ نے 15-20 منٹ سبر کر کے سمجھایا لیکن اب آپ کا پارہ چڑھنا شروع ہو گیا سٹک ہونے والے بچوں کا دیکھیں ایک تو سٹک وہ ہو جاتے ہیں جو کہ کچھ بچوں کا یہ ایز ای نیشن بھی ہمیں سپون فیڈن کی عادت ہے بہت سارے بچے میں جانتی ہوں دیکھا میں نے observe کیا کہتے ہیں بتائیں ہمیں تو پچھ باتا ہی نہیں کیا کرنا ہے میں ان سے پوچھتی ہی ہمیں لکھا کس نے ہم نے لکھا ہے میں نے کہا جب آپ نے لکھا ہے تو آپ کو نہیں بتا کہ آپ کو کیا ہمارک ملے آپ کو کیا ہمارک ملے آپ کو بتائیں گے بالکل صحیح بات ہے اب بچے کہتے ہیں وہ ٹیچر نے بورڈ پہ لکھا تھا ہم نے کوپی کر لیا تو میں پھر ان سے کہتے ہیں آپ نے ٹیچر سے پوچھا کیوں نہیں کہ مجھے نہیں سمجھا رہا it's your responsibility کہ آپ ادھر ہی سمجھ کر آئیں جسے کہتے ہیں جس کو سوال سمجھ آگیا تو آدھا جواب آگیا بالکل صحیح بات ہے so I tell the children یعنی ان کے اندر انکلکیٹ کرنا ہے کہ you have to be responsible it's not کہ ٹیچر نے دے دیا ماما کرا دیں گی you are the person جس کو ہمارک ملے آپ کو پتا ہونا چاہی that's why میں ان کو آکے شروع میں نہیں بتاتی ہوں one son is seven years old this is یعنی وہ eight کا ہونے والا یہ six کا ہونے والا ہے میں ان کو نہیں آکے بتاتی کہ یہ آپ کو ہمارک ملے میں کہتی ہوں آپ اپنی رائیلی خود کھولیں خود کام شروع کریں اور آپ ساتھ بیٹھ کے supervise کرتی ہیں میرا میں ایکچلی اسی پوائنٹ پہ آنے والی تھی کہ بہت سی ماں یہ کہتی ہیں کہ بچہ دس دس گیارہ گیارہ سال کا بھی ہو جاتا ہے اور وہ independent نہیں ہوتا وہ یعنی کہ بس وہ اگر ماں بیٹھے گی تو وہ پڑے گا اگر وہ نہیں بیٹھے گی کئی دفعہ دیکھیں نا کوئی مہمان آ گیا ہے یا گھر میں کوئی بیمار ہے آپ کو اس کا خیال کرنا ہے یا کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کو دیکھنا ہے تو بچوں کو independent کیسے کیا جائے اور کس age پہ کتنا independent کیا جائے کتنا ان پہ بھروسہ کیا جائے کہ وہ پڑھ لیں گے اور وہ سیکھ لیں گے right from zero سے شروع سے آپ نے صرف جو بلکل چھوٹا ہے چار سال کے بچے کھو بلکل ناسترات ہو تھا آپ جیسے ابراہیم بھی کہہ رہے تھے نا وہ مجھے مشکل یہ لگتا ہے کہ مجھ سے پڑا نہیں جاتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تو then I tell him I tell him کہ بھئی آپ نے اگر لکھا ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے کیا لکھا ہے نہیں لکھا تو you should raise your hand in class and tell the teacher that I have not understood them ٹھیک ہے اگر بچہ نہیں بول پاتا سکول میں teacher کے سامنے تو آپ کیسے اس کو explain کرتی ہیں کہ اس پہ کیا لکھا ہے حرص کریں بچے نے آپ کو کہہ دیا کہ ماما teacher نے بتایا تھا لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں explain کر دیتی ہوں لیکن next day کے لئے میں اس کو orient کر دیتی ہوں کہ آپ نے خود سمجھ کر آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ابراہیم آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب reading کرتے ہیں تو آپ کیسے کر آتی ہے ریٹن کر آتی ہے کہ تو ماما پہلے کہتی ہے بک پرو میں پڑھ رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی تو ماما کہتی ہے سوچو اگر نہ اگر نہ سمجھے تو پھر آگے چلے جاتا اچھا تو جب ماما آپ کو کہتی ہے سوچو تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں یہ سوچتے ہوتا ہوں کہ پرو کیسے اچھا تو آپ سوچ لیتے ہیں اس چیز کو ہاں اور آپ سوچتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کبھی کبھی آتی ہے کبھی کبھی نہیں اچھا یہاں سے ریڈنگ یہ بھی بہت بڑا جو کا مسئلہ کہ مائیں کئی دفعہ کہتی ہیں کہ بچے بیٹھتے ہیں اور ریٹن تو چلیں کام کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ جو لکھنے والا کام تھا وہ ٹیچر نگلے دن چیک کرنا ہے وہ سامنے جسے کہتے ہیں نا ایک سامنے شکل میں آ جائے گا لیکن ریڈنگ لکھی بھی ہو تو کہتے ہیں خیر ہے ماما مجھے آتا ہے یا نہیں پڑھنا چاہتے خاص طور پر اردو نہیں پڑھنا چاہتے بچے آج کل ہمارے کیونکہ جتنا میڈیا سے ایکسپوزڈ ہیں انگلیش انگلیش بلکہ کئی دفعہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اگر کوئی ٹیچر اردو یا اسلامیک سٹیڈیز پڑھا رہی ہے تو وہ بھی انگلیش ہی بول رہی ہے تو یہ نہیں کہ ان کا ایکسپوزڈر جو ہے بہت کم ہو جاتا ہے اپنی جو زبان یہاں بولی جاتی ہے تو اس کے لیے کیسے ان کو ریڈنگ پہ ان کو کیسے لیا جائے گھر میں رہتے ہوئے اچھا ریڈنگ میں پھر یہی کہ پھر ہم واپس جا کے ان کو قرآن اور سنت سے ہم جھوڑے ہم کہیں گے جو پہلی وہی اتری تھی بلکل صحیح 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 یہ گیم بھی بن جاتی ہے ان کے لئے تو ہم اکسر یہ کرتے ہیں کتاب پکڑا کے کہتے ہیں پڑو وہ تو بعد میں آتی ہے جو بلکل بگنر ہوتا ہے اس کے لئے تو یہ سکول سے ہی ریکمینڈد ہوتا ہے جب بچہ کلاس 1 میں آجاتے تو then he should be able to read books ٹھیک ہے پھر اس میں ایک competition بنا دے بچوں میں کہ اچھا جی جو زیادہ books پڑھے گا you know that kind of a thing اچھا ایک اور چیز ہے کہ بچوں کو جب ہم نے reading کچھ writing کر بھی ایک مسئلہ آجاتے ہیں آج کل بہت سے بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ لکھائی نہیں اچھی تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو homework کرانے کا عمل ہے کیا یہ صرف اتنا ہی ہے کہ جو کام سکول سے ڈائری پہ لکھا ہوا ہے ہم وہ ہی کروائیں یا یہ ہے کہ لکھائی ہے جیسے اب ایکسٹرا چیزیں ہم اس میں کروائیں تاکہ وہ چیزیں جو شاید teacher کسی بھی وجہ سے سکول میں نہیں کروا پا رہی اس کے پاس load زیادہ ہے تو تھوڑی سی ہم شیئر کریں گے ذمہ داری تھوڑا سا اس میں میں کہوں گی کہ step by step یعنی سب سے important ہے to have the job done بلکل سیکھ باتا ہے بیوٹی فیکشن بات میں آئے گی کہ ہم کہیں یہ بھی آ جائے اپنی دفعہ مائی کرتی بھی ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ مثلاً تین نمبر لے رہا ہے دس میں سے تو ماں اس کو اتنا پریشر دیتی ہے کہ اگلے دن جو تمہارا کوئی کام ہوگا اس میں تمہارے 9 out of 10 یہ 10 out of 10 آنے چاہیے which is not possible کہ بچہ ایک دم سے کیچ کر لے گا 3 out of 10 it's good enough ٹھیک ہے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف دوسرے دیکھ رہے تو اس کی اتنے مخص ہے اس کی اتنے مخص ہے اور میرے سامنے live examples کہ میرا بھائی تھا he was not a science, math, english, or anything اس نے ایک graphic designer بننا تھا ابھی وہ documentaries بنناتا ہے he is the cream of his university but when he was in class 1, 2, 3 وہ بس passing grades پاسing grades کے ساتھ آگے جالا تھا کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے لئے بنایا ہی نہیں تھا تو یہ ہمیں recognize کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات میں یعنی مکمل شخصیت کی طرف توجہ دے آپ یہ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے اس میں صلاحیت ہی اتنی ہے maths کی اتنی ہی صلاحیت ہے science کی لیکن کسی اور subject کی زیادہ ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ first high class ہے بالکل ہر ماہ یہ چاہتے ہیں ہر ماہ یہ چاہتے ہیں اب سارے بچے first کیسے آ سکتے ہیں جو first, second, third آ رہے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں placement ہے we should just be happy اسے ایک جو اور سوچ ہے میری کہ ہوموق کرانے کا تربیت سے کوئی تعلق ہے یعنی ہوموق تو یہ نا کہ جی وہ اسکول کا کام ہے بس کروال یا ختم ہوگے فارغ ہوگے اس میں کوئی تربیتی نکتے بھی ہیں یعنی کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک تیر سے دو شکار کرلیں کہ ہوموق بھی کرا رہے ہیں اور ساتھ ہم بچے کی تربیت بھی ایسی کرلیں قرآن و سنت کے مطابق جیسے ایک آپ نے ابھی بتایا نا کہ بچے کو ریڈنگ کرواتے ہیں اگر ہم یہی میسج دے دیں کہ اقراف پہلی وہی یہ تھی پڑھنے کے لئے پڑھنے کی کیا اہمیت ہمارے دین میں ہے اور کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس وقت ٹائم مینجمنٹ کی آپ نے بات کی وہ بھی ان کو سکل آ سکتا ہے ٹائم مینجمنٹ، انڈیپینڈنس، رسپونسیبیلٹی ہاں بکل ذمہ داری سے کام کرنا بچے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا ہوموق سمجھ کر آنا ہے گھر بلکل صحیح آپ نے ماما پہ نہیں ریلائی کرنا ہے کہ ماما آپ کو بتائیں گی کیا آپ کی تیاری بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں ٹائم مینجمنٹ، ارلی سٹارٹ، ٹیکنگ رسپونسیبیلٹی آپ کا کام اگر ٹھیک نہیں ہوا آپ کا کام اگر ٹھیک نہیں ہوا یعنی بعض ایسا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بچہ آپ بالکل کوپریٹ نہیں کر رہا آپ سب کوشش کر رہے ہیں میں کہتے ہوں ٹھیک ہے فائن آپ نے نہیں کرنا اگر آپ کا کام پورا نہیں ہوا یہ آپ کا نقصان ہے آپ کوپریٹنگ تو اس پر فوراں بچے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم پہ نام نہ ہے آپ یہ سمجھائیں کہ بچوں کو لگتا ہے جیسے وہ ہومورک کر کے شاید پیرنٹس پہ حسان کر رہے ہیں ٹیچر پہ حسان کر رہے ہیں we have to tell them کہ you're doing this for yourself آپ اپنے لئے کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز بھی ہے یہ مجھے ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں مسئلہ لگتا ہے ہمارے دین میں استاد کی بہت عزت ہے لیکن آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اسادسہ کی عزت وہ نہیں رہی اس میں بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں ہم کئی دفعہ اس طرح کی باتیں اور بحثیں اٹھاتے ہیں کہ آج کل تو اسادسہ بھی بحثیں نہیں ہیں میں اس نکتہ نظر کو نہیں ٹچ کرنا چاہتی میں اس وقت بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک ماں ہے وہ ڈائریک کھول رہی ہے وہ بچے کو ہومورک کرا رہی ہے اور وہ ساتھ ساتھ ایسے جملے بولتی ہے ایک تو تمہاری تیچر کو یہ نہیں آتا ایک تو تمہاری تیچر عجیب ہے وہ یہ کر رہی ہے اس کے بارے میں یہ بچے کے اندر کیا میسے جا رہا ہے کہ میری تیچر کسی قابل نہیں ہے وہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اور حالکہ قدرت کی طرح سے شاید ایسے ہے کہ بچوں کو تیچرز کو اتنی زیادہ اہمیت اور رسپیکٹ دیتے ہیں کہ اگر مدر ایک بات کر رہی ہوں گی اور تیچر ایک بات کر رہی ہوں گی تو وہ مدر کو کہتا ہے نہیں آپ کو نہیں بتا تیچر نے مجھے کہا تیچر ہی سائی ہے یعنی قدرت کی طرح سے اتنا زیادہ ان کا ترسٹ ہوتا ہے پھر ہم پیرنٹس نا سپیشلی آئی تنگ جب سے یہ مطلب ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہم نے فیسز دینی شاید ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ ہم نے خرید لیا تیچر کو اچھا ابراہیم ایک بات بتائی آپ کو اپنی کون سی تیچر بہت اچھی لگتی ہے اچھی لگتی ہے کہ جو موک دے کبھی زیادہ کبھی کم کبھی اگر تیچر نہ ہے تو تیچر نہ نہ چاہ تو کوئی اور تیچر کو بلا دے اور اور اگر ایک رکتا لگے گا غلط تو تو اسے لئے وہ سکول سے بہتنا نکالے آپ کو سکول اچھا لگتا ہے اس کا مطلب ہے اور ایسی تیچر کہ کہ اگر میں سکول میں میں غلط ور لگتی ہے تو تیچر کبھی اریجر بھی ہر دن اریجر بھی رکھتیا کریں ماشاءاللہ آپ تو بہت اچھے بچے ہیں آپ بتائیں کہ کبھی اگر آپ کو ڈائری میں آپ ہومورک لکھتے ہیں آپ کو نہ سمجھا آپ تیچر سے پوچھتے ہیں کہ تیچر یہ میں نے آپ نے کیا بتائے مجھے نہیں سمجھائیں تیچر کو کہتا ہوں میں تیچر کو کہہ رہے ہوں کہ تیچر من سے سمجھ نہیں آئی کہ کیا بولے تو پھر تیچر لکھتے اسی تو تیچر کہتے ہیں تو بہتر میں لکھتی تھی پھر وہ بہت میں لکھتی تھی بہت چاہلا یہ تو بہت اچھے طریقے سے آپ ان سے بات کرتے ہیں نادیا یہ میسیج آپ کو کتنی دفعہ ڈریل کرنا پڑتا ہے ان کو کہ آپ نے تیچر سے پوچھ لینا ہے کیونکہ بچے اکثر کہتے ہیں انہی میں نے نہیں پوچھنا وہ ڈانٹ نہ دیں مجھے آپ ڈائری پہ لکھ دیں کچھ آخری ایڈوائیس آپ دینا چاہیں گی والدین کو کچھ ایسی چیز اگر ہم نے اس پر بات کرتے ہوئے جو ان کو فائدہ دے سکتی ہے یہ اس عمل میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں آج سارا پہلی بات ایک میں یہ ضرور کرنا چاہوں گی ہومورک کو ایمپورٹنس دیں ہم ہومورک کو ایمپورٹنس دیتے ہیں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ غلط طریقے سے دیتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہومورک کسی طرح ہو کے چلا جائے وہ ہومورک کس انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے ہم ہمیں باز وقت ہم ریلائز نہیں کرتے کہ انوائرمنٹ is not conducive for the child انوائرمنٹ سے آپ کی کیا مراد ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محول جس حد تک ہو سکتا ہے اپنے گھر میں اگر انڈیپینڈنٹ رہ رہے ہیں پھر تو بہت ایزی ہے انڈیپینڈنٹ نہیں رہ رہے ہیں تب کوشش کریں کہ ہومورک ٹائم جو ہے وہ انٹیفیرنس فری ہونا چاہیے یعنی ایک کارنر بناو اس سے بچے کی بکس ہیں کوپیز ہیں پینسل یہ دی کہ اب پینسل تو ہے اب وہ جیسے ریزر ہے یا کوئی اور چیز ہے وہ بھاگے پھر ہیں سارے گھر میں ملوک رہے ہیں یہ والی بات تو بچوں کو خود بتانی ہے ایک دفعہ ان کو پینسل کیس بنا کے دے دیا ہے لیکن اگر ماں کو خود پتا ہوگا کہ یہ چیزیں اہم ہیں تو وہ کریں گی پینسل کیس ایک دفعہ مدر ان کو بنا کے ہینڈ آور کرے اور ان کو یہ سکھانا پرپیرنگ اہیڈ یعنی بچوں کو میں یہ کہتی ہوں کہ جب آپ نے کام فنش کر دیا تو یوں چیزیں پھینکر بھاگ نہیں جانا کہ ہومورک نہیں شاپن پینسل پر نیکس ٹائم یعنی ہر چیز آپ نے تیار کرنی ہے آپ کو ہون دفعہ استعمال کرنی ہے نیکس ٹائم کیلئے آپ نے ابھی تیار کر کے رکھنی ہے بلکل صحیح ہومورک سٹارٹ ہوا تو آپ پینسل کی در ہے اب میری شاپن پر نیکس ٹائم کیلئے آپ نے تیار کر کے رکھنی ہے ٹھیک ہے کاؤنٹ کر کے کالر پینسل اگر خرید کر دی ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ نے کاؤنٹ کر کے دبے میں ڈالنے ہیں پیکپ کیا سارا اسے کیا فائدہ ہوتا ہے جب when you start fresh آپ کا دماغ کے پڑھنے بیٹھے ہیں تو you're gonna focus on the subject بلکل صحیح بات ہے کہ دوبارہ آپ جب کھول رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ رہے ہو پینسل اب یہ چیز کہاں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دوپہر کا ٹائم is the best for home work کیونکہ شام کے ٹائم ویسے ہی بچوں تھک جاتے ہیں they want to play and all that اس ٹائم میں چھوٹے بچوں کو اگر سلا دیں تو بہتر ہے اور گھر کی اگر بیل آف کر سکتے ہیں فون آف کر کے اب آپ بچوں کو پورا ٹائم لیں بہت بہت شکریہ آپ کا آج ہم نے خاص طور پر بات کی ہے اس چیز کی کہ بچوں کو گھر میں کام کیسے کرانا ہے home work کیسے کرانا ہے لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید آپ کو بھی اس بات کا احساس ہوا ہو کہ home work کرانا یا سکول سے آئے ہوا کام کروانا صرف یہی نہیں ہے کہ آپ سکول کا یا ٹیچر کا ایک بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں یا اس کو اس چیز میں help کر رہے ہیں مقصد کیا ہے اس میں آپ اپنے بچے کی پوری شخصیت میں ایسے ایسے ہنر ایسے ایسے skills شامل کر رہے ہیں جو اس کو ایک مکمل انسان بننے میں اور ذمہ دار انسان بننے میں مددکار ہوتا ہے ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد